آپ کو لیے چلتے ہیں کراچی جہاں سے راج الحق خطاب کر رہے ہیں کہ میرے سرطاج میرے سردار امام حسین نے دشت کربلا میں خون دیکھ کر اور سر دیکھ کر امت کو یہی پیغام دیا کہ مسلمان وہ ہے جو حق کے خاطر سر تو دے سکتا ہے لیکن ظلم کے آگے جھکنا گوارہ نہیں کرتا قتل حسین اصل میں مرگی یزید ہے اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد میرے پیارے بھائیو اس لئے عظیم سنت کو زندہ کرنی کی ضرورت ہے میں خود سکول میں کالج میں پڑا ہوں اور مجھے آج بھی اپنی استاد کا اس سوال یاد ہے جو ریاضی پڑا رہا تھا کہ اگر ایک آدمی ایک کلو دودھ فروخ کرتا ہے دس روپیہ میں اور اس میں ایک کلو پانی بھی ڈالتا ہے تو بتاؤ پھر کتنا کمائے گا ظاہرے پھر دس کی وجائے بیس روپیہ کمائے گا تو یہ ملاوت کا درست تو نساب میں شامل ہے یہ تو سکولی سے سکھایا جاتا ہے اس لئے اللہ تعالی نے ہمیں مقا دیا تو ہم وہ نظام تعلیم دیں گے جو والدین کو ایک تابدار بیٹا دے گا جو اسات عزا کو ایک ہنہار شاگر دے گا جو روحانی استاد بھی ہوگا جسمانی سیاستدان بھی ہوگا میرے پیارے بھائیو ہم انقلاب چاہتے ہیں ہم تبدیلی چاہتے ہیں لیکن ستر سال سے جو سام جو بچ و مسلط ہے انہوں نے معیشت کو تباہ کیا انہوں نے تعلیم کو تباہ کیا انہوں نے زراد کو تباہ کیا انہوں نے سنت کو تباہ کیا انہوں نے ہر پاکستانی کو والدین اور ایمیب کا غلام بنایا انہوں نے امن کو تباہ کیا یہ معیشت ہے یہ کہتے ہیں ہم نے باہر سے ڈگریان لی ہے میں تمہاری ڈگریوں کا کیا کروں ابھی اس سال کا جو سالانہ بجٹ ہے اندازہ کر لے کہ وہ فاقی بجٹ میں آٹھ سو روپیان آٹھ سو عرب روپیان ترقیاتی بجٹ کے لیے رکھے گئے ہیں اور تین دو ہزار دو سو اکیس عرب روپیان سود کے ادائیگی کے لیے رکھے گئے ہیں ہم نے وزیر خزانہ سے پوچھا کہ دو ہزار دو سو اکیس عرب روپیان کہاں سے ادا کریں گے بتائے اس کے لیے مزید سودی قرضہ لیں گے پھر مزید سودی قرضہ لیں گے یہ معیشت ہے یہ مزے ہے میرے دوستو یہ تو خسارہ ہے یہ تو اندہ نسلوں کو قرض کے زنجیروں میں جکلنی کے ایک سازش ہے کہ اس وقت دیکھا جائے گا جب حشر کا دن آئے گا اس وقت میرے بھائیو صرف آٹھ لاکھ لوگ ٹکس دیتے ہیں جس پہ پاکستان چلتا ہے اللہ نے ہمیں مقادیہ ہم زکاة اور عشر کا نظام نافذ کریں گے اور پہلے بجٹ میں نو کرون لوگ زکاة دیں گے اتنا پیسہ جمع ہوگا کہ کوئی لینے والا نہیں ہوگا ہم دنیا بر کے غریبوں کو دیں گے ہم باہر کی انجیوز کا محتاج نئے رہیں گے ہم دنیا بر کے بوکے لوگوں کو کلائیں گے ننگے لوگوں کو پہنائیں گے غریبوں کا علاج کریں گے اس لیے کہ اللہ کی ندام رحمت ہی رحمت ہے برکت ہی برکت ہے اللہ کا وعدہ یہ ہے کہ میرا نظام ناپس کرو آسمان کے رحمتیں اور زمین کے برکتیں تمہاری اوپر میں نازل کروں گا اس لیے میں پیپل پارٹی کے ورکر سے کہتا ہوں میں مسلم لیگ کے ورکر سے کہتا ہوں میں پی ٹی آئی کے ورکر سے کہتا ہوں کہ ہم افراد کی بات نہیں کرتے ہیں یہ کیا سیاست ہے کہ بڑا بھائی ادھر بیٹا ہے اور چھوٹا بھائی ادھر ہے باپ کودر بیجا ہے اور بیٹا ادھر بیٹا ہے یہ تو دھوکہ ہے یہ تو پریب ہے ہم نظام کی بات کرتے ہیں کہ ہمارے ساتھ ایک متبادل نظام ہے اس لیے جو کتاب کو ووٹ دے گا حقیقت میں وہ نظام مصطفیٰ کو ووٹ دے گا جو کتاب سے انکار کرے گا اس کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ اس کرپشن کے نظام کو ووٹ دے گا تو ایک کلین پاکستان ایک گرین پاکستان کے لیے کرپشن سے پاک پاکستان کے لیے کتاب پر مہر لگا دو اپنے لیے بھی اور اہتندہ نسلوں کے لیے بھی میرے دوستوں میرے ساتھ اور کچھ بھی نہیں ہے میرے ساتھ ان لوگوں کا ایک گلدستہ ہے جن کا نام پاناما لیکس میں نہیں ہے جن کا نام نیب زدہ لوگوں میں نہیں ہے جن کا نام قرص خوروں میں نہیں ہے قرص حرب کروانوں میں نہیں ہے یہ کلبوں کی زینت نہیں ہے یہ دانس خانوں کی زینت نہیں ہے میرے ساتھ وہ لوگ ہیں جو مساجد کی زینت ہے جو مدارس کی زینت ہے جو کلاس روم کی زینت ہے اس لئے اللہ نے موقع دیا تو دفاع کے بعد اور ان کے سر کو یزید یا پواج نے اپنے نیزے میں اٹھا کر دربار میں لے گئے مجھے یاد ہے میں نے پڑا ہے کہ جب امام حسین کے سر کو وہاں پہ پہنچایا گیا تو امام حسین کے گھر کے خواتین بھی وہاں موجود تھی انہوں نے بڑے دربار میں یہ نصیحت کی کہ میرے سر تاج میرے سردار امام حسین نے دشت کربلا میں خون دیکھ کر اور سر دیکھ کر امت کو یہی پیغام دیا کہ مسلمان وہ ہے جو حق کے خاطر سر تو دے سکتا ہے لیکن ظلم کے آگے جھکنا گوارہ نہیں کرتا قتل حسین اصل میں اگبر کی یزید ہے اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد میرے پیارے بھائیو اس لئے وعظیم سنت کو زندہ کرنے کی ضورت ہے میں خود سکول میں کالج میں پڑا ہوں اور مجھے آج بھی اپنی استاد کا اس سوال یاد ہے جو ریاضی پڑا رہا تھا کہ اگر ایک آدمی ایک کلو دوت فروخ کرتا ہے دس روپیہ میں اور اس میں ایک کلو پانی بھی ڈالتا ہے تو بتاؤ پھر کتنا کمائے گا ظاہرے پھر دس کی وجائے بیس روپیہ کمائے گا تو یہ ملاوٹ کا درس تو نصاب میں شامل ہے یہ تو سکول ہی سا سکھایا جاتا ہے اس لئے اللہ تعالیٰ نے ہمیں مقا دیا تو ہم وہ نظام تعلیم دیں گے جو والدین کو ایک تابدار بیٹا دے گا جو اساتعزہ کو ایک ہنہار شاگر دے گا جو روحانی استاد بھی ہوگا جسمانی سیاستدان بھی ہوگا میرے پیارے بھائیوں ہم انقلاب چاہتے ہیں ہم تبدیلی چاہتے ہیں لیکن ستر سال سے جو سام جو بچ و مسلط ہے انہوں نے معیشت کو تباہ کیا انہوں نے تعلیم کو تباہ کیا انہوں نے زراد کو تباہ کیا انہوں نے سنت کو تباہ کیا انہوں نے ہر پاکستانی کو وڑ بینک اور آئیمیب کا غلام بنایا انہوں نے امن کو تباہ کیا یہ معیشت ہے یہ کہتا ہے ہم نے باہر سے ڈگریان لی ہے میں تمہاری ڈگریوں کا کیا کروں ابھی اس سال کا جو سالانہ بجٹ ہے اندازہ کر لے کہ وہ فاقی بجٹ میں آٹھ سو روپیہ آٹھ سو عرب روپیہ ترقیاتی بجٹ کے لیے رکھے گئے ہیں اور تین دو ہزار دو سو اکیس عرب روپیہ سود کے ادائیگی کے لیے رکھے گئے ہیں ہم نے وزیر خزانہ سے پوچھا کہ دو ہزار دو سو اکیس عرب روپیہ کہاں سے ادا کریں گے بتائے اس کے لیے مزید سودی قرضہ لیں گے پھر مزید سودی قرضہ لیں گے یہ معیشت ہے یہ مزے ہیں میرے دوستو یہ تو خسارہ ہے یہ تو اندہ نسلوں کو قرص کے زنجیروں میں جکلنی کے ایک سازش ہے کہ اس وقت دیکھا جائے گا جب حشر کا دن آئے گا اس وقت میرے بھائیوں صرف آٹھ لاکھ لوگ ٹکس دیتے ہیں جس پہ پاکستان چلتا ہے اللہ نے ہمیں مقادیہ ہم زکاة اور عشر کا نظام نافذ کریں گے اور پہلے بجٹ میں نو کرون لوگ زکاة دیں گے اتنا پیسہ جمع ہوگا کہ کوئی لینے والا نہیں ہوگا ہم دنیا بر کے غریبوں کو دیں گے ہم باہر کی انجوز کا محتاج نئے رہیں گے ہم دنیا بر کے بو کے لوگوں کو کلائیں گے ننگے لوگوں کو پہنائیں گے غریبوں کا علاج کریں گے اس لیے کہ اللہ کی نظام رحمت ہی رحمت ہے برکت ہی برکت ہے اللہ کا وعدہ یہ ہے کہ میرا نظام ناپس کرو آسمان کی رحمتیں اور زمین کے برکتیں تمہاری اوپر میں نازل کروں گا اس لیے میں پیپل پارٹی کے ورکر سے کہتا ہوں میں مسلم لیگ کے ورکر سے کہتا ہوں میں پی ٹی آئی کے ورکر سے کہتا ہوں کہ ہم افراد کی بات نہیں کرتے ہیں یہ کیا سیاست ہے کہ بڑا بھائی ادھر بیٹا ہے اور چوٹا بھائی ادھر ہے باپ کو ادھر بے جا ہے اور بیٹا ادھر بیٹا ہے یہ تو دھوکہ ہے یہ تو پریب ہے ہم نظام کی بات کرتے ہیں کہ ہمارے ساتھ ایک متبادل نظام ہے اس لیے جو کتاب کو ووٹ دے گا حقیقت میں وہ نظام مصطفیٰ کو ووٹ دے گا جو کتاب سے انکار کرے گا اس کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ اس کرپشن کے نظام کو ووٹ دے گا تو ایک کلین پاکستان ایک گرین پاکستان کے لیے کرپشن سے پاک پاکستان کے لیے کتاب پر مہر لگا دو اور اہیتندہ نسلوں کے لیے بھی میرے دوستوں میرے ساتھ اور کچھ بھی نہیں ہے میرے ساتھ ان لوگوں کا ایک گلدستہ ہے جن کا نام پاناما لیکس میں نہیں ہے جن کا نام نیب زدہ لوگوں میں نہیں ہے جن کا نام قرز خوروں میں نہیں ہے قرز ہرب کروانوں میں نہیں ہے یہ کلبوں کی زینت نہیں ہے یہ دانز خانوں کی زینت نہیں ہے میرے ساتھ وہ لوگ ہیں جو مساجد کی زینت ہے جو مدارس کی زینت ہے جو کلاس روم کی زینت ہے اس لئے اللہ نے موقع دیا تو دپا کے بعد